لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی شبری ویسر لی امری وحل العبتن من لسانی یفقہ و قولی اللہم اشلع لا محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیران سلام علیکم آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے درس نمبر سترہ اور آج ہم سور کافرون کے بارے میں اس کے شان نزول کے بارے میں اور اس کی اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ لہذا درس کا آغاز کرتے ہیں سور کافرون کی تلاوت کے ساتھ اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم و لیدین سور کافرون قرآن کریم کا ایک سو نوہ سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں چھے آیتیں ہیں اس سورہ کا دوسرا نام سورہ حجر ہے اور تیسے پارے کا جز ہے شان نزول سورہ کافرون یہ ہے کہ سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ چند بزرگان ایک قریش مثلاً حارس بن قیس سحمی عاص بن وائل ولید بن مغیرہ عمیہ بن خلف وغیرہ کی مذہبت میں نازل ہوا ہے کیونکہ یہ افراد تھے جنہوں نے نبی اللہ سے آ کر کہا تھا کہ اگر تم ہمارے دین کی پیروی کرو تو ہم بھی تمہارے دین کی پیروی کریں گے یا کم از کم ایک سال تم ہمارے خداوں کی پرستش کرو اور ایک سال ہم تمہارے خداوں کی پرستش کروئے اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے دین سے فائدہ اٹھا سکیں گے جب نبی اللہ کو اس بات کی پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے معبود برحق کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا تب یہ سورے نازل ہوا اور آپ نے سب کے سامنے سورے کی تلاوت فرمائے اور اس کے بعد تو سب کفارِ قریش نبی اللہ سے مایوس ہو گئے اور آپ کو مختلف قسم کی عذیتوں آزار دینا شروع کر دیا کیونکہ جب مایوسی کا شکار ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے دوسرے طریقے سے پریشان کرنا شروع کیا جیسا کہ جب آپ تاریخ پڑھتی ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ رسولِ خدا کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا سورے کافرون کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ رسولِ خدا شلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورے کو پڑھے گا گویا اس نے ایک چوتھا قرآن پڑھ لیا اور اس سے سرکش شیطان دور ہوں گے اور وہ شرک سے بری ہوگا اور بروز محشر بری گھبرہت سے محفوظ رہے گا ایک اور جگہ رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں کامیابی اور خیر و خوبی دیکھنے کے لئے بوقت سفر پانچ سوروں کو پڑھ لینا چاہیے جن میں وہ سورے یہ ہیں سورے کیفرون سورے نسر سورے توحید سورے خلق اور سورے ناس حضرت امام جعفر صعیق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورے کو ختم کرنے کے بعد تین مرتبہ کہے دین الاسلام ایک حدیث کہ آیا ہے کہ جو شخص فریضہ نماز میں سورے کافرون اور سورے اخلاص پڑھے تو اس کے اور اس کے والدین کے اور اس کی اولاد کی گناہ مواقف ہو جاتے ہیں اور اگر وہ شقی ہوگا تو اس کا نام دیوانِ اشکیہ سے کارٹ کر دیوانِ سہدہ میں درج کیا جائے گا کہ جو اشکیہ کی جو لسٹ ہے اس لسٹ سے اس کا نام نکال کر ان لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام درج ہوگا جو سعید کامیاب ہے اس کے بعد اس کی زندگی سعید ہوگی یعنی کامیاب ہوگی اور مرے گا تو شہید مرے گا اور بروز محشر شہید اٹھے گا سور کافرون کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے قلیہ ایوہ الکافرون آپ کہہ دیجئے اے کافرون یہاں پر ان بعض کفاروں سے خطاب ہے جنہوں نبی اللہ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے خداوں کو برا نہ کہیں اس لیے کہ ہم آپ کو مالک قصیب دے کر آپ کو بینیاز کر دیں گے اور آپ کی شادی جس لڑکی سے چاہیں کر دیں جب نبی اللہ ان لوگوں کی بات جب رسول خدا نے لوگوں کی بات نہیں مانی تو ان لوگوں نے دوسری پیش کش کی کہ ایک سال آپ ہمارے خداوں کی پرستش کریں اور ایک آپ کی خدا کی پرستش کریں گے یہاں ان کفار سے یہاں ان کفار یا قریش سے خطاب کیا گیا ہے کہ جب کفار یا قریش عجیز آگئے رسول خدا کو تبلیغ دین سے نہ روک سکے اور اپنے خدا کو برا بھلا کہنے سے نہ روک سکے تو ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے پھر آفر دینا شروع کر دے کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں جو ظالم جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہتھیار یہ بھی بچتا ہے کہ پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنی بات منوالے پھر وہ تمہا دینا شروع کر دے یعنی کہ وہ لالش دینے لگتے ہیں کیسی لالش دی رسول خدا کو جس لڑکی سے چاہیں گے اس سے شادی کرا دیں گے تو ظاہر سی بات رسول خدا کیوں مانیں گے جب وہ حکم خدا کو عام کر رہے ہیں جب وہ اللہ کے نبی ہیں وحدانیت پروردگار کو جب عام کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پھر وہ دین اسلام کا سعودہ ایک لڑکی کے عوض یہ تو دنیا کی ساری دولت بھی اگر کوئی آفر کر دے تو بھی رسول خدا ایسا ہرگز نہ کرتے کیونکہ رسول خدا کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے اور وہ نبی اللہ ہیں اور دنیا میں جسے بشیر نظیر کہا گئے جسے رحمت العالمین کہا گئے جس کی خبز خدرت میں اللہ نے پوری کائنات دی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں لالج دین نے شروع کر دیا ان لوگوں نے کہا ہم تمہیں مال کسیر دے دیں گے جب اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے تو لوگوں نے کہا ایک ڈیل کر لیتے ہیں وہ ڈیل یہ رہے گی کہ ایک سال ہمارے خدا کی پرستش کریں گے تو جب اس طریقے کی جب ڈیلنگ ہونے لگی تو پھر اللہ نے ان کا قلعہ کیا اور سورہ میں ان کو فارق قریش کو خطاب کر گئے یہ کہا گیا ہے کہ ایوہ کافرون آپ کہہ دیجئے اے کافرون لا اعبد ما تعبدون میں ان خدا کی عبادت نہیں اور رسول خدا نے جب اس طریقے سے کہا کہ میں تمہارے ان خدا کی پرستش کیوں کروں کہ تم جن کی پوجا کرتے یہ شرک ہے اور میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو میں ان خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو اس میں وحدانیت کی بات ہوئی ہے حیرت میں وحدانیت کی بات ہوئی کہ خدا ایک ہے کئی خدا نہیں ہو سکتے ہیں کئی خدا بنانے کا مطلب ہے کہ پھر شرک ظاہر سے بات ہے وہاں پہ شرک ہے شرک یعنی کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا جب کہ اسلام کا بیسی وحدانیت پروردگار ہے کہ خدا کی وحدانیت اس کی یقتائی پر انسان کا ایمان ہو تو اس میں خدا کی وحدانیت کی بات ہوئی ہے اس لیے کہ اسلام کا پہلا رکھنو لا الہ الا اللہ اگر ہم اس کلمہ کو غور سے دیکھیں اس کو سمجھیں تو اس میں یہ کلمہ دو حصوں میں بٹا ہوا نظر جاتا ہے کہ جب تم دین اسلام میں داخل ہو رہے ہو تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود یعنی کہ نہیں ہے کوئی خدا پہلے تمہیں دنیا کے تمام خدا کا انکار کر دینا ہے پھر اس کے بعد اللہ یعنی سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے تو اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار ہے اس میں اور توحید کی بھی کئی قسمیں ہیں جیسے توحید ذاتی توحید صفاتی توحید فعالی توحید عبادی وغیرہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُونَ اور نَتُمْ میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ اور نَا مَا تمہارے خدا کی یعنی تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہو نَا تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور نَا تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہو یہ تقرار مسلسل ہو رہی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُودَ اور نَا تم میرے معبود کی عبادت گزار ہو لَكُم دِينُ وَلِيَ دِينُ تو تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین اب یہاں سے بحث ہی ختم کر دی پروردگار نیس آیت میں کہ ان سے کہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لئے ہمارے دین ہمارے لئے نہ تو ہم تمہارے خدا کی پوجہ کر سکتے ہیں اور نہ تو تم میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو اس سورے میں آیات کی تقرار کیوں اس کے بارے میں گروہ کا کہنا ہے یہ تقرار تاقید اور مشرقین کو کاملا مایوس کرنے اور ان کے اسلامی راہ سے جدہ کرنے کے لئے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر مایوس کر دیا جائے کہ اگر میں حتم جواب دے دیا بلکل ختم کر دی بات کہ نہ تو تم میرے خدا کی پرستش کروگے میرے معبود کی عبادت کروگے نہ تو میں تمہارے خدا اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہیں مکمل طور سے معیوس کرنا تھا کسے مشرقین کو کفار کو اور بلکل اس سورہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم میرے خدا کی میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ تو ہم کریں گے لہٰذا تمہارا دن تمہاری لئے کافی ہو گئے اور میرا دن اور یہ ثابت کرنے کے لئے کہ توحید اور شرقی کے درمیان کوئی مشترک راستہ نہیں ہے کہ ان کا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف شرق ہے اور ایک طرف مہدانیت پروردگار ہے اور اشتراکیت کے ساتھ یہ آگے بڑھ جائیں تو ایسا نہیں ہے بلفاز دیگر تقرار کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی نبی اللہ کو شرقی کی طرف بلاتے ہیں اور اس کو بلانے اور شرقی کی طرف بلانے کے لئے وہ لوگ بار برسول خدا سے بحث کرتے تھے لہذا ان کے جواب میں بھی تقرار سے کام لیا گیا ہے تو یہ رہا آج کا درس سورہ کافر ان کے بارے میں ہم لوگ نے اس سورے کو پڑھا اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کی شانی نزول وغیرہ کے بارے میں جو نہ سمجھ میں آیا ہو اسے آپ سوال پوچھ سکتی ہیں وات سپ یا ٹیلی سین کر دی جی وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين اللہ محمد وآل محمد وعج الفرج سلام علیکم خدا حافظ